موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شجی اللہ فراست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پون مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈ لائنز غازہ سٹی کی گلیوں میں اسرائیلی فوج اور حماس فائٹرز کے درمیان عام نے سامنے کی لڑائی اشفہ ہاسپٹل پر ایک بار پھر بمباری سیس فائر کے لیے پردے کے پیچھے بات چیت امریکہ قطر ایجپ سرگرم قاہرہ نے کہا حماس کو ہٹانے کی تائید نہیں کریں گے اسرائیل اور حماس دونوں جنگی جرائم کر رہے ہیں یونیڈ نیشنز کے اہددار والکو ٹرک نے لگایا الزام نارڈ غازہ سے سینکڑوں لوگ ساؤت فرار فلسطینی وزیراعظم آم و شیطی نے کہا اسرائیل حماس کے خلاف نہیں تمام فلسطینیوں سے لڑ رہا ہے یمن کے حوسیوں نے امریکی ڈرون مار گرایا کہا غازہ جنگ ختم ہونے تک فلسطینیوں کے حق میں آپریشنز کرتے رہیں گے سیریا میں امریکہ کے حملے ایران کی مدد رکھنے والے فائٹرز نشانہ آسٹن نے کہا میڈلی اسٹ میں سیکیورٹی نظام مضبوط بنا رہی ہیں فلسطینیوں کی مدد پر پیرس میں کانفرنس انسانی بہران حل کرنے پر بات چیت میکرون نے کہا لڑائی میں وقفہ دیا جائے انڈیا اور امریکہ کے درمیان جمعہ کو دہلی میں ٹو پلس ٹو بات چیت ڈیفنس اور سیکیورٹی تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا مہوہ مہترہ کو لوگ سبح سے باہر کیا جائے پارلیمانی کمیٹی نے سفارش منظور کر لی بیہار اسمبلی میں ریزرویشن 65 فیصد کرنے کی تجویز منظور سپریم پورٹ کی حد پار کر لی گئی ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا جلتے ہیں غازہ سٹی میں اسرائیلی فوج اور حماس کے فائٹرز کے درمیان گلیوں میں آمنے سامنے کی لڑائی ہو رہی ہے معلوم ہوا کہ دونوں طرف نقصانات ہو رہے ہیں سخت زمینی لڑائی کے درمیان اسرائیلی بمباری جاری ہے ایک تازہ واقع میں اشرفہ ہسپٹل کے قریب اسرائیل نے ایک بار پھر ہوائی حملے کیے غازہ میں اسرائیل کی بھیانک بمباری اور زمینی لڑائی کے درمیان قطر ایجپٹ اور امریکہ تین دن کے سیس فائر کی کوششیں کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ ایک سمجھوتے کے مطابق تقریباً ایک درجن ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے گا اس تعلق سے پردے کے پیچھے بات چیز جاری ہے اسے پہلے بھی بعض ہوسٹیجز کو رہاک کرنے میں ان ملکوں نے اہم رول ادا کیا تھا ایجپٹ نے غازہ کے لیے امریکہ کے ایک منصوبے کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ حماس کو ہٹانے کے لیے کسی پلان کا حصہ نہیں بنے گا ایجپٹ کے عدداروں کے حوالے سے وال سٹریٹ جنرل نے یہ خبر دی ہے بتایا گیا کہ ایجپٹ کے صدر عبدالفتح السیسی نے غازہ میں سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے سی آئی اے کے ڈیریکٹر ویلیم برنز کی ایک تجویز قبول نہیں کی ہے ینایڈ نیشنز نے کہا کہ اسرائیل اور حماس دونوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور جنگی جرائم کیے ہیں ینایڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے چیف والکر ٹرک نے جو میڈلیس کے دورے پر ہیں حماس اور اسرائیل دونوں سے کہا کہ وہ سیس فائر سے اتفاق کریں تاکہ غازہ کو آسانی سے امدادی سامان پہنچایا جا سکے اور ہوسٹیجز کو چھڑایا جا سکے اور انہیں قبضے کو ختم کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا اسرائیلی فارڈ نے جنگی جرائم کے الزامات رد کر دیئے ہیں اور کہا ہے کہ وہ حماس کے ٹھکانوں پر وار کر رہی ہے لیکن زمینی صورتحال کچھ اور ہی بتا رہی ہے اسرائیل کے مسلسل حملوں میں جو چونتیس دنوں سے جاری ہیں غازہ میں سائنکڑوں امارتیں تباہ ہو گئی ہیں مرنے والوں میں آدھے عورتیں اور بچے ہیں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ وہ سیولینز کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اور جی سیون ملکوں نے جنگ بندی کی اپیلوں کو رد کر دیا مغربی ملکوں کے عرب اتحادی اور عالمی ایجنسیاں سیس فائر پر زور دے رہی ہیں لیکن امریکہ اور جی سیون ملک یہ کہتے ہوئے سیس فائر سے انکار کر رہے ہیں کہ اس سے حماس مضبوط ہوگی انہوں نے کھل کر اسرائیل کے سیلف ڈیفنس کے حق کی تائید کی ہے نورت غازہ کے علاقوں سے ہزاروں فلسطینی ساؤت کی طرف جا رہے ہیں یہ سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہے اسرائیل کی دھمکیوں اور الٹیمیٹم کی وجہ سے یہ لوگ نورت سے ساؤت کی طرف جا رہے ہیں اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے دس گھنٹوں کی لڑائی کے بعد نورت غازہ میں حماس کے ایک مضبوط ٹھکانے پر خبزہ کیا ہے حماس عودہ داروں نے بتایا کہ اسرائیل نے رات بھر خان یونس اور ساؤت غازہ کی دوسرے علاقوں پر حملے کیے اسرائیل نے مسلسل پانچویں دن نورت غازہ سے ساؤت غازہ جانے والے لوگوں کے لیے ایک کوریڈور دیا اسرائیل نے کہا کہ چار شمبے سے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ اس راستے کا استعمال کرتے ہوئے غازہ سٹی سے روانہ ہوئے لیکن رفع کروسنگ بند ہے جو ایجپ کی سرحد ہے حماس چاہتی ہے کہ مزید زخمی فلسطینیوں کو علاج کے لیے غازہ سے باہر نکالا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ انہیں رفع کروسنگ پار کرنے دیا جائے جو بیرونی ملکوں کا پیسپورٹ رکھتے ہیں مغربی کنارے میں اسرائیل کی تازہ کارہ وائیوں میں کم سے کم چھ فلسطینی جانبہ حق ہوئے جب سے سات اکٹوبر کو جنگ شروع ہوئی ہے مغربی کنارے میں جھڑپیں ہو رہی ہیں سات اکٹوبر پر حماس کے حملوں میں چودہ سو سے زیادہ اسرائیلی حلاق ہوئے تھے اور دو سو چالیس سے زیادہ اسرائیلیوں کو پکڑ لیا گیا تھا اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ غازہ کی بعض سرنگوں میں اس نے حماس کے فائٹرز کے ساتھ لڑائی کی اسرائیل نے یہ بات مانی ہے کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے یعنی زمینی لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اس کے کم سے کم چونتیس فوجی حلاق ہوئے ہیں اور درجوں زخمی ہوئے ہیں غازہ سے اسرائیلی ٹاؤنز اور یہودی بستیوں پر راکٹ فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اسرائیل کے کئی شہروں میں راکٹ حملے کیے گئے اور وہاں پر سائرن کی آوازیں گونچتی رہی ہیں حماس کی فوجی شاہ خلق اسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہی ہے نورد غازہ کے جبالیہ ریفیوجی کیمپ اور ویس غازہ کے سب راہ میں اسرائیل نے رات بھر بمباری کی جسے درجنوں فلسطینی جہاں بحق ہوئے غازہ کے عہدداروں نے بتایا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے دس ہزار چھسٹا انسٹھ فلسطینی حلاق ہوئے ہیں اور ان میں سے چار ہزار تین سو سے زیادہ بچے ہیں فلسطینی وزیراعظم محمد شتی نے کہا ہے کہ اسرائیل تمام فلسطینیوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور انہیں پاریس میں ایک امدادی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل صرف حماس کے خلاف نہیں بلکہ تمام فلسطینیوں سے لڑ رہا ہے محمد شتی نے کہا کہ اسرائیل عالمی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے فلسطینیوں کو انٹرنیشنل پروٹیکشن کی ضرورت ہے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے کئی لوگوں کو گرفتار کیا جن میں محمد براقا اور دوسرے سیاست ناشامل ہے سات اکٹوبر کے بعد سے اب تک سینکڑوں فلسطینیوں کو مغربی کنارے میں گرفتار کیا گیا مغربی کنارے کے جنین میں اسرائیلی فوج نے دھاوا کرتے ہوئے ایک فلسطینی کو حلا کیا رام اللہ میں اسرائیلی فوج نے ایک کیمپ پر حلا بول دیا اس کاراوائی کے دوران کئی لوگوں کو پکڑا گیا بیت اللہ ہم میں بھی ایک فلسطینی کو گولی مار دی گئی فلسطین انفرمیشن سینٹر نے بتایا کہ جنین اور مغربی کنارے کے دوسرے علاقوں میں حملوں میں کئی فلسطینی زخمی بھی ہوئے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ فلسطینیوں نے اسرائیل کی ایک سو چھتیس فوجی گاڑیوں کو زمینی لڑائی کے دوران اب تک تباہ کیا ہے ہماس کی فوجی شاق القسام بریگیٹ کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی القسام کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ مزاہمتکار غازہ کی حفاظت کرتے رہیں گے اور صحیح یونیوں کو شکست دیں گے جو نسل کشی پر مبنی جنگ لڑ رہے ہیں ایک دن پہلے ہماس نے اسرائیل کی فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے کے ویڈیوز جاری کیے تھے پچھلے تین دنوں میں اسرائیل نے غازہ کے آٹھ ہاسپٹلز پر بمباری کی فلسطینی عودداروں نے یہ بات بتائی سات اکٹوبر کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں کئی ہاسپٹلز متاثر ہوئے ہیں اٹھارہ ہاسپٹلز اس وجہ سے بند ہو چکے ہیں اسرائیلی فوج نے اشفہ ہاسپٹل اور الناسر ہاسپٹل کو نشانہ بنایا اسرائیل کے حملوں اور لاکہ بندی کی وجہ سے غازہ میں پانی کا بہران سنگین ہوتا جا رہا ہے کئی لوگوں کو کئی کئی گھنٹے لمبی لمبی لائنوں میں ٹھہر کر پانی کی تھوڑی سی مقدار حاصل کرنی پڑ رہی ہے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے پورا علاقہ صرف ایک چھوٹے سے کوئے پر ڈپینڈ ہے یمن کے حوسیوں نے امریکہ کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے حوسیوں نے کہا کہ وہ غازہ جنگ ختم ہونے تک فلسطینیوں کے حق میں آپریشنز کرتے رہیں گے انصاراللہ تحریح کے ترجمان محمد عبدالسلام نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں یہ بات کہی حوسیوں نے امریکہ کے ایم کیو نائن ریپر ڈرون کو مار گرایا جو اسرائیل کی تعاید میں جاس حوسی کے آپریشنز کر رہا تھا اور انہیں کہا کہ امریکی ڈرون کو مار گرانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری فوجیں غازہ میں اسرائیل کی جارہیت رکنے تک آپریشن کرتی رہیں گی عبدالسلام نے کہا کہ یمن کی فوجیں اپنے ملک کے خود مختاری کی حفاظت کریں گی یمن کے قریب سمندر میں امریکہ کا یہ ڈرون مار گرایا گیا پچھلے ایک مہینے میں حوسیوں نے ایسی کئی کاروائیاں کی ہیں یمن کی حوسی حکومت کے وزیر آزم نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ یمن اسرائیل کے خلاف مزاہمت کا حصہ ہے وزیر آزم عبدالعزیز بن مستور نے کہا کہ ہم مزاہمت کی طاقتوں کے ساتھ تالمیل کے ذریعے کام کر رہے ہیں ہم سے ہی انہی دشمن کو ہمارے لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دے سکتے پارس میں عالم لیڈرز نے فلسطینیوں کی امداد اور انسانی بہران حل کرنے کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی انہوں نے غازہ کو کھانا پانی دوائیں اور فیول پہنچانے کے بارے میں کئی تجویزوں پر بات کی جنگ کے دوران اسرائیل نے غازہ کو فیول دینے سے انکار کر دیا ہے لیکن بعض وقت ضروری چیزوں کے ساتھ رفا کروسنگ کے ذریعے مدد پہنچانے کی اجازت دی گئی ہے زخمیوں کو غازہ سے باہر نکالنے کی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی ہے پارس کانفرنس میں سمندری راستے سے انسانی راہداری بنانے پر غور کیا گیا اس منصوبے کے مطابق سائپریس کے ذریعے لوگوں کو نکالا جائے گا فرانس نے کہا کہ وہ میڈیکل سامان کے ساتھ ہیلیکاپٹرز رہوانہ کرے گا لیکن جنگ میں وقفے تک یا جنگ بندی تک یہ تمام کوششیں بیکار ہوں گی یورپی ملک جہاں انسانی مدد کی بات کر رہے ہیں وہیں وہ اسرائیل کے سلف ڈیفنس کے حق کی بھی پرزور تعاید کر رہے ہیں فرانس کے صدر ایمینل میکرو نے انسانی وقفے کی ضرورت پر زور دیا پارس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ سیویلینز کو بچانے کے لیے انسانی وقفہ دینا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر سمجھاتا نہیں کیا جا سکتا یہ فوری ضروری ہے کہ جنگ بندی ہو فرانس کے صدر نے کہا کہ تمام ملکوں کو مل کر سیس فائر کی کوششیں کرنی چاہیے ایران نے جی سیون ملکوں کے اس بیان کو رد کر دیا ہے کہ وہ سیس فائر کی تعاید نہیں کرتے ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمہ ناصر کنانی نے جی سیون کے بیان کی مذہمت کی جس میں برطانیہ امریکہ کینیڈا اٹلی فرانس اور جیپان شامل ہے اور انہوں نے کہا کہ ایران غازہ کے نحتے لوگوں کے خلاف سے صحیحیونی جارہیت کے حملوں کو روکنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی سیون فورن منسٹرز کی ٹوکیو میٹنگ سے ہم امید کر رہے تھے کہ وہ اپنی عالمی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے صحیحیونی نظام کی حرکتوں کی مذہمت کریں گے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور عالمی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے ایران نے ساتھ اکٹوبر کے حملوں کی تعاید کی تھی اور اسے کامیاب قرار دیا تھا اور اپنے کسی رول سے انکار کیا تھا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ مذہمت کی طاقتوں کی مدد کو اپنا فرض سمجھتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تنظیمیں اپنے طور پر کام کرتی ہیں ایران اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور فلسطین کاؤس کا حامی ہے فلسطین اس کی خارج پولیسی میں شروع سے اہمیت رکھتا ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے دو شام میں تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف سے ملاقات کرتے ہوئے غازہ جنگ بندی اور ناکہ بندی ہٹانے پر زور دیا انہوں نے غازہ کے گنجان آباد علاقوں میں بمباری کی مذہمت کی اور انٹرنیشنل کومیونٹی سے کہا کہ وہ جنگ ختم کرنے اور ناکہ بندی ہٹانے کے لئے کام کرے رئیسی نے غازہ کے شہیدوں کی یاد میں خاموشی منانے کی تجویز پیش کی جسے ایکنومک کوپریشن آرگنائزیشن میں قبول کیا گیا اسرائیل میں نتنیاہو کے خلاف جذبات بڑھتے جا رہے ہیں ایک دن پہلے سابق وزیراعظم اہود علمٹ نے پرائم منسٹر نتنیاہو کو اسرائیل کے لئے خطرہ قرار دیا تھا اب ایک اور وزیر نے کہا کہ نتنیاہو کو جنگ ختم ہونے کے بعد تین ماہینوں کے اندر الیکشن کرانا چاہیے لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیر نے یہ مطالبہ کیا جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی نتنیاہو کی مقبولیت میں کافی گراب اٹھائی تھی جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملک کے عدالتی نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے ان کے خلاف کئی مہینوں سے مظاہرے ہو رہے ہیں سہت کے علمی دارے وحو نے کہا ہے کہ غازہ میں وبائیں پھیلنے کا ڈر ہے اسرائیلی بمباری کی وجہ سے سہت کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے صاف پانی پینا مشکل ہو گیا ہے ان حالات میں بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور اس سلسلے میں بعض علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں وحو نے کہا کہ گنجان آباد علاقوں میں فیول کی کمی کی وجہ سے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹس بند ہو گئے ہیں جسے ڈائریہ جیسی بیماریاں پھیل سکتی ہیں یروشنل میں پیر کو ایک خاتون اسرائیلی آفیسر کو چاکو گھوم کر ہلاک کر دیا گیا تھا اس کے جنازے میں جمرات کو ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ نے سیریا میں الگ الگ حملے کرتے ہوئے ایران کی مدد رکھنے والے بارہ فائٹرز کو حلا کیا جب سے غازہ جنگ شروع ہوئی ہے اراق اور سیریا میں امریکہ کے اڈوں پر حملے ہوئے ہیں جس کے جواب میں امریکہ نے بھی کئی جگہ کارروائیاں کی ہیں امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کے حملوں سے نمٹنے کے لئے میڈلیس میں اپنے سیکیورٹی نظام کو مضبوط بنا رہا ہے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے حوالے سے یہ بات کہی گئی سیکریٹری آف ڈیفنس نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ نے سیریا میں ہوائی حملے کیے جن میں دو ایف سکسٹین فائٹر جیٹس نے حصہ لیا انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی امریکی اڈوں پر مسلسل حملوں کا جواب ہے آسٹن نے کہا کہ یہ حملے رکنے چاہیے انہوں نے وارنگ دی کہ اگر حملے جاری رہے تو فیصلہ کن قدم اٹھائے جائیں گے غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لئے اپنے تیارہ بردار جہاز اور نیوکلئر سبمرین کو روانہ کیا ہے انڈینیشیا کی صدر جو کو ویڈوڈو نے کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کرتے ہوئے غازہ جنگ بندی پر زور دیں گے ویڈوڈو اس ہفتے غازہ کے بارے میں اوائی سی سمٹ میں بھی حصہ لیں گے جو سعودی عرب میں ہونے والی ہے انڈینیشیا کی دہوں سے فلسطین کاؤس کا حامی ہے انڈیا اور امریکہ کی درمیان ٹو پلس ٹو باتشیت جمعہ کو دہلی میں ہوگی وزیر دفاع راجنات سنگھ اور وزیر خاجہ ایس ڈی شنکر انٹینی بلنکن اور ڈیفنس سیکریٹی لائیڈ آسٹن کا استقبال کریں گے ٹو پلس ٹو باتشیت میں ٹو پلس ٹو باتشیت میں ڈیفنس سیکریٹی ٹیکنالوجی عوام سے عوام کے رابطے اور دوسرے سیکٹرز میں تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کی وزیروں کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ انڈیا امریکہ پارٹنشپ کے روڈ میپ کو آگے بڑھائیں جس کا خواب وزیر اعظم دریندر موڈی اور امریکی صدر جو بائیڈن نے دیکھا ہے دونوں لیڈرز نے جون اور سبتمبر میں ملاقات کرتے ہوئے اس روڈ میپ سے اتفاق کیا تھا وزارت دفاع راجناہ سنگھ نے امریکی ڈیفنس سیکریٹری لائیڈ آسٹن کا ائرپورٹ پر خود استقبال کیا ان کا یہ دورہ دو دن کا ہوگا ایک پارلمانی پانل نے ٹی ایم سے رکنے پارلمنٹ موہوہ مہترا کو لوگ صبح سے باہر کرنے کے لیے تجویز کو منظوری دے دی ہے اس سلسلے میں پانچ سو پیجز کی ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے یا تیار کی گئی ہے جس سے منظوری دی گئی موہوہ مہترا پر پیسے لے کر پارلمنٹ میں سوال کرنے کا الزام ہے بی جے پی رکنے پارلمنٹ نشیکان دوبے نے سب سے پہلے یہ الزام لگایا تھا لوگ صبح کی ایتھکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں اس رپورٹ کو منظوری دی گئی بعض اپوزیشن ارکان نے کہا کہ اس رپورٹ پر دوسرے ارکان کے ساتھ سلا مشورہ نہیں کیا گیا بیہار اسمبلی میں 65 فیصد ریزرویشن کے لیے تجویز منظور کر لی گئی ہے اس طرح سپریم کورٹ کی طرف سے مقرر کی گئی 50 فیصد کی حد پار کر دی گئی ہے سپریم کورٹ نے 1992 میں ریزرویشن پر 50 فیصد کی حد مقرر کی تھی ایک بل منظور کرتے ہوئے درجہ فیرز ذاتوں قبیلوں اوبیسیز اور انتہائی پسمندہ طبقات کے لیے سرکاری نوکریوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن کو بڑھا کر 55 فیصد کر دیا جائے گا اس بل کو دستخط کے لیے اب گورنر کے پاس بھیجا جا رہا ہے اس موقع پر اسمبلی میں گڑھ بڑھ ہوئی ہے پاکستان کے رینجرز کی فائرنگ میں بی ایس ایف کا ایک ہیٹ کانسٹیبل ہلاک ہو گیا سورس نے بتایا کہ رینجرز نے سامبا سیکٹر کے رامگڑ میں انٹرنیشنل بارڈر پر یہ کاراوائی کی معلوم ہوا کہ ماہر نشانہ باز نے اس بی ایس ایف ہیٹ کانسٹیبل کو نشانہ بنایا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں غازہ سٹی کی گلیوں میں اسرائیلی فوج اور حماس فائٹرز کے درمیان آمنے سامنے کی لڑائی اشفہ ہاسپٹل پر ایک بار پھر بمباری سیس فائر کے لیے پردے کے پیچھے بات چیت امریکہ قطر ایجپ سرگرم قاہرہ نے کہا حماس کو ہٹانے کی تائید نہیں کریں گے اسرائیل اور حماس دونوں جنگی جرائم کر رہے ہیں یونیٹڈ نیشنز کے اہددار والکو ٹرک نے لگایا الزام نوٹ غازہ سے سینکڑوں لوگ ساؤت فرار فلسطینی وزیراعظم آموشتی نے کہا اسرائیل حماس کے خلاف نہیں تمام فلسطینیوں سے لڑ رہا ہے یمن کے حوسیوں نے امریکی ڈرون مار گرایا کہا غازہ جنگ ختم ہونے تک فلسطینیوں کے حق میں آپریشنز کرتے رہیں گے سیریا میں امریکہ کے حملے ایران کی مدد رکھنے والے فائٹرز نشانہ آسٹن نے کہا میڈلیسٹ میں سیکیورٹی نظام مضبوط بنا رہے ہیں فلسطینیوں کی مدد پر پیریس میں کانفرنس انسانی بہران حل کرنے پر بات چیت میکرون نے کہا لڑائی میں وقفہ دیا جائے انڈیا اور امریکہ کے درمیان جمعہ کو دہلی میں ٹو پلس ٹو بات چیت ڈیفنس اور سیکیورٹی تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا مہوہ مہترا کو لوگ سبح سے باہر کیا جائے پارلیمانی کمیٹی نے سفارش منظور کر لی بیہار اسمبلی میں ریزرویشن پینسٹھ فیصد کرنے کی تجویز منظور سپریم پورٹ کی حد پار کر لی گئی یہ تھی آج کی خبریں پھر جولا فراس کوئی دن کی اجازت اور اپنا بہت بہت خیال اللہ حالیٰ موسیقا موسیقا